اس تعلق سے باہروی غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازی جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو سیدھا کھڑا نہیں ہوتے کمر سیدھی ہو نہیں پاتی فوری طور پر سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ایک سجدہ کر کے جب سر اٹھاتے ہیں ان کی کمر سیدھی نہیں ہو پاتی فوری طور پر سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں حالانکہ ان کا یہ فعل بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی تعلیمات کے بلکل مخالف ہے نبی علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھاتے آپ علیہ السلام کی کمر بلکل سیدھی ہو جاتی آپ مکمل کھڑے ہو جاتے اور جسم کا ایک ایک ادا اپنی جگہ پر لوٹ آتا اور آپ علیہ السلام دعائیں بھی پڑھتے اسی طرح آپ علیہ السلام جب ایک سجدہ کر کے سر اٹھاتے تو بلکل بیٹھ جاتے سیدھی ہو کر بیٹھتے کمر بلکل سیدھی ہو جاتی اور دونوں سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے جو کہ آدیس کے اندر موجود ہیں آپ انہیں حفظ کر سکتی ہیں اور ان کا احتمام کریں کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ جل وعالی دہرہ عجر عطا کرے گا ایک تو اذکار پڑھنے کا دوسرا نبی علیہ السلام کی اقتدا کرنے کا